مونسون بارشوں کے بعد مناسب نکاستی آبنا ہونے کی وجہ سے ڈینگی کیسز میں روز پر اضافہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں پنجاب میں مزید ستائیس کیسز ریپورٹ راول پنڈی سے انیس لہور اور چکوال سے دو اور بہاول پرس سے ایک کیس ریپورٹ ہوا ایک ہفتے میں ڈینگی کے اکاستی روان سال اب تک چار سو سنتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے کئی روز کی بارشوں کے بعد آج موسم خوشک اور گرم سورج اور بادنوں کے مبین آنکھ مچولی کا کھیل جاری ٹرپریشر چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا ہوا پانچ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلنے لگی ہوا میں نمی کا تناسب نبوے فیصد رات کو موسم میں خون کی محسوس ہونے لگی ایجی خان کے اندر جو بڑا پروگرام جو ہے وہ اس کا ایناؤگریٹ سی ایم صاحبہ نے کیا وہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام تھا اور اس کی بیلٹنگ جو ہے وہ ڈی جی خان سے کی گئی سو ایک سو پچاسی خوش قسمت جو لوگ تھے ان کو قرآن دازی کے ذریعے جو ہے ڈی جی خان سے وہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے کالفائی ہوئے جن کو اب جو ہے وہ کرزہ ملے گا اور وہ اپنا گھر بنا پائیں گے غربت کے باعث بچے کی گروہ صحیح نہیں ہو سکتی وزیراعلا پنجاب نے ڈی جی خان کے سکولوں میں نیوٹریشن پروگرام شروع کیا ہم سے پہلے یہاں ایک وسین اکرم پلس نام کی شخصیت موجود تھی ڈی جی خان کے لوگوں کو ان سے کوئی سہولت نہیں ملی وزیراعلا پنجاب عظمہ بخاری کا تنز بولی نیوٹریشن پروگرام کے ساتھ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام بھی شروع کیا گیا ڈی جی خان میں پروگرام کے تہر ڈیڑھ سو سے زائد خوش نصیبوں کے نام نکلے معاشرے کے نظر انداز طبقات کی بنیادی تعلیم کے لیے ضروری وسائل مہیا کیا جا رہے ہیں صبح بھر میں سکول سے باہر رہ جانے والے بچوں کی تعلیم کے لیے ہر ممکن اقدام کریں وزیراعلا پنجاب ملین نواز کا عالمیوں میں خاندگی کے موقع پر پیگا بولنگ سو فیصد خاندگی حاصل کیے بغیر ہم روشن مستقبل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تعلیم تک رسائی آسان بنانے کے لیے حکومت پنجاب تاریخی اور اخترائی اقدامات کر رہی ہے وزیراعلا پنجاب کا ڈی جی خان سے لاہور آتے ہوئے شہریوں کو خوشکبار سرپرائز ڈھابے پر گاڑی روک کر چائے پی شہریوں کا بجلی بل میں چودہ روپے یونٹ کمی پر اظہار تشکر مریم نواز کا کہنا تھا نواز شریف کو آپ کے بلوں کی بہت فکر ہے وزیراعلا پنجاب اور میں آپ کو مزید ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں افاقی وزیر داخلہ محسن نکوی سے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا ٹیلی فونک رابطہ لیاقت بلوچ بولے مذاکرات معاہدے پر عمد درامد پر آگاہی دینے کیلئے محسن نکوی اور تاتارد منصور آئیں گے جماعت اسلامی حکومت کے ساتھ معاہدے پر مکمل عمل درامد چاہتی ہے حکومت ایپیز معاہدوں پر نظر ثانی کریں بجلی کے ٹیرف میں کمی ہمارے مطالبات میں ہے مزیرعالہ پنجاب مریم نواز کا پاکستان کی سمندری حدود کی حفاظت پر معمور پاک بحریہ کو سلام بولی پاک بحریہ کے افسران اور جواد ہمارا فخر ہیں قوم پاک نیوی کے جانباسوں کے کارناموں کو خراجے تحسین پیش کرتی ہے آٹھ سپتمبر کا دن پاک بحریہ کے سرفروشوں کی قربانیوں اور غیر معمولی کارناموں کی یاد دلاتا ہے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر میں پاک بحریہ نے دشمن کو ناکوچنے چبوائی خیم کرن یادگار پر یوم دفاع کے حوالے سے پروکار تقریب کور کمانڈر لاہور لیفٹینر جنرل سید آمیر رضا کی یادگار شہدہ پر حاضری پاک فوج کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی کور کمانڈر اور دیگر نامور غازیوں نے یادگار پر پولوں کی چادریں چڑھائیں یہ یادگار ان شہدہ وطن اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنائی گئے جنہوں نے روحی وال کے مشہور جوابی حملے میں دشمن کے چھکے چھڑا کر کھیم کرن تک کا علاقہ فتح کیا سیکٹی زراد پنجاب افتخار علی سہو کی زیرس ادارت اجلاس وزیریالہ پنجاب کسان پیکج کے تحت مختلف منصوبوں کی پیشرف کا جائزہ لیا گیا افتخار علی سہو کہتے ہیں تحصیل کی سطح پر 134 کسان کارڈ فراہمی مراکس قائم ہے کسان کارڈ کی فراہمی کا سلسلہ 15 اکتوبر تک جاری رہے گا شہر کی منڈیوں میں گرا فروشوں کا راج سبزیوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ جاری پیاز 160، ٹماٹر 130، لحسن 600، ادرک 700 روپے کلو میں فروغ لیمون 700، بندگو بی 200، پھول گو بی 130 روپے فی کلو برالر گوش دو روپے اضافے کے بعد 572 روپے فی کلو انڈے 304 روپے فی دھرچہ پی آئی اے انتظامیہ کا 32,000 کلو گرام چینی خریداری کا فیصلہ چینی پی آئی اے کی پرواسوں میں مسافروں کی تواسوں کے لیے استعمال ہوگی چینی خریدنے کے لیے پی آئی اے انتظامیہ نے ٹینڈرز جاری کر دیا چینی ٹینڈر کے لیے تمام کمپنیوں کو پانچ کلو سیمپل جمع کروانے کی ہدایات ٹینڈرز میں دلچسپی رکھنے والے ادارے 18 سپٹمبر تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک اداروں کو درخواستوں کے ساتھ ایک لاکھ روپے مالیت کا پے آرڈر جمع کروانے کی بھی ہدایات پولیس افسران کی چکرباسیاں سب انسپیکٹر شکیل بٹ کو مواطل نہ کیا سب انسپیکٹر شکیل بٹ کو مواطل کرنے کے لیے آرڈر بک ہونے نہ ہی کوئی رپٹ لکھی گئی ذرا کے مطابق پولیس نے ٹی پی بٹ کے بھائی اظہر گلشن کے تحفظات دور کرنے کے لیے شکیل بٹ کو مواطل کرنے کی یقین دہانی کروائی آرگنائز کرائم یونٹ نے اظہر گلشن کو گرفتار کیا تھا سنگین وارداتوں اور سٹریٹ کرائم کی امرجنسی ہیلپ لائن ون پائیپ کی کالز میں واسے کمی آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ جنویڈی سے اگست کے درمیان گزشتہ سال کے نسبت دس فیصد کمی ریکارڈ کی گئی گاڑیاں چھیننے کی وارداتوں کی کالز میں بیس فیصد کمی دیکھی گئی کارین چوری کی وارداتوں میں تیس فیصد کمی ہوئی گورنر ہاؤس میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں محفل ملاد مصطفیٰ کائناکات گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی شرکت محروف ناتقان شہباز کمر فریدی اور احمد علی حاکم نے نظرانہ حقیدت پیش کیے محفل ملاد میں مقررین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی جالی محفل میں تیرا خوشکی رسنت افراد میں عمرہ کے ٹکٹ بزریا قرآندادی تقسیم کیے گئے گورنر پنجاب بولے آئندہ بھی گورنر ہاؤس میں اس طرح کی محفلیں سجاتے رہیں گے